عرط میں چندریان تین مشن کا انتظار بس ختم ہونے کو ہی ہے یہ سپیس شپ چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے بارہ سے لے کر انیس جولائی کے بیچ اس رو نے چندریان تین کو لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا چندریان تین مشن ہے اور دیش کو کیا ہوگا اس مشن کی کامیابی سے فائدہ بھارت اب چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے بھارتی سپیس ایجنسی اس رو نے چندریان تین کی لانچنگ کی تیاریہ پوری کر لی ہے اگلے مہینے 12 سے 19 جولائی کے بیچ کبھی بھی چندریان تین چاند کے لیے اڑان بھڑ سکتا ہے اگر چندریان تین کی لانچنگ کامیاب رہتی ہے تو بھارت ایسا کرنے والا دنیا کا چوتھا دیش بن جائے گا اس سے پہلے صرف امار کا روس اور چین نے ہی چاند پر اپنا سپیس کرافٹ اتارا ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر چندریان تین مشن ہے کیا اس رو یعنی کہ بھارتی انترکش آنوسندھان سنگٹھن کا ای مشن چاند کی سٹڈی کے لیے ہے شریحری کوٹا کے ساتیش دھون سپیس سینٹر سے چندریان تین کی لانچنگ ہوگی جانکاری کے مطابق اس کی ساری ٹیسٹنگ پوری ہو چکی ہے اور پیلوڈز بھی لگائے جا چکے ہیں چندریان 2 مشن کی دوران لانڈر چاند پر سوفٹ لانڈنگ میں ناکام رہا تھا لہٰذا اس پار لانڈر کی لانڈنگ تکنیق میں بدلاف کیا گیا ہے پوری امید ہے کہ چندریان 3 کا لانڈر چاند پر لانڈ کرنے میں کامیاب رہی گا چندریان 3 کا ساتیش در چاند پر انڈر چاند میں جائی گیا ہے پیلوڈز بیٹین میں دوران میں جائی گیا ہے پیلوڈ جائی گیا ہے چندریان تین ایک بہت اہم سپیس مشن ہے اور اس کے ذریعے چاند کی ستح پر روشنی اور خنجو کی ہٹ کے آدھار پر سٹاڈی کی جائے گی چاند پر دھرمل کانڈاکٹویٹی اور تاپمان کا اتھیان کیا جائے گا ساتھ ہی چاند پر بھو کمپو کی جوانکاری جمع کی جائے گی لیزر کے ذریعے رینجنگ سٹاڈی اور مون سرپیس پر خنج، مٹی، کیمیکل مشن کی جانکاری سہید چاند کو لے کر کئی اہم جانکاریاں ملے گی چاند کے دکشنی دھروف پر اترے گا چندریان تین چندریان تین کو چندرما کے دکشنی دھروف پر اتارا جائے گیا اس مشن کو سفلتا پورو پورا کرنے کے لیے اس میں کئی اترکت سینسرز کو جھوڑا گیا ہے اس کی گتھی کو مابتنے کے لیے اس میں ایک لیزر ٹوپلر ویلوسی میٹر سسٹم لگائے گیا ہے جی ایس ایل وی ایم کے تین سے کیا جائے گا لانچ چندریان تین مشن کو شریہری کوٹا کے ستیش تھوان انترکش کے اندر سے جی ایس ایل وی ایم کے تین سے لانچ کیا جائے گا یہ تین سٹیج والا لانچ بہیکل ہے جس کا نرمان اسرو دوارا کیا گیا ہے ڈیش کے اس سب سے ہیوی لانچ بہیکل کو باہو بلی نام سے جوانا جاتا ہے اسرو نے چندریان تین کے لیے اوربیٹر نہیں بنایا ہے چندریان تین کا اوربیٹر پہلے سے ہی چندرما کی چکر گات رہا ہے اب اسرو اس کا استعمال کرے گا چاند کی ستہ کی ملے کی چانکاری چندریان تین مشن کی ساتھ کئی پرکار کے ویگیانے ایک اوپکرونوں کو بھیجا جانا ہے جس سے لانڈنگ سائٹ کے آس پاس کی جگہ میں چندرما کی چٹانی ستہ کی پرہت چندرما کی خوکم اور چندر ستہ پلازما اور مولے کسن رچنا کی تھرمل فیزیکل پروپٹیز کی جوانکاری ملنے میں مدد بہو سکے چندریان 2 کی گلتیوں سے سیک چندریان 2 مشن کو 22 جولائی 2019 کو لانچ کیا گیا تھا قریب دو مہینے بعد ساتھ ستمبر 2019 کو چندرما کے ساؤتھ پول پر اترنے کی کوشش کر رہا وکرم لینڈر ترکٹنا کرس ہو گیا تھا اسی کے ساتھ چندریان کا سیتالیس دن کا سفر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد سے بھارت چندریان 3 مشن کی تیاری کر رہا تھا چندریان 2 مشن میں ہم اصفل کوئی تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسے سیکھ لے کر آگے پڑھے چندریان 3 مشن سے نہ صرف چاند کی جوانکاری ملے گی بلکہ بھارت اتحاس بھی رچے گا چندریان 3 کے بعد 24 میں گگن یان مشن کے ذریعے بھارت نے پہلی بار اس انسانوں کو انترکش میں بھیجنے کی تیاری بھی کی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہے لیکن یہ قبروں کا سلزلہ لگاتار جاری ہے